ہیلو دوستوں دی بھومی حضرت کے یوڈیپ چینل پر آپ کا سواغت ہے جیک دری پر وہ کھنکھار سیویل کلر جو صرف ویشاؤں کو ہی اپنا شکار بناتا تھا جیک دری پر جرم کی دنیا کا ایک ایسا کھکھیا تپرا دی تھا جو صرف مہلا ویشاؤں کو ہی اپنا شکار بناتا تھا وہ کہاں سے آتا تھا اور کہاں گائب ہو جاتا تھا یہ آئے دن تک کوئی جان نہیں پائے اس دور میں اس کھنکھار اپرادی کے کارنامے نے پوری دنیا کو دہلا دیا تھا جیک کتنا کھنکھار ہتھیارہ تھا کہ وہ اپنے شکار کی گردن کاٹ کر اس کے شریر کے آنطرک انگوں کو نکال لیتا تھا مانو انگوں کو نکالنے کے اس کے قروع طریقوں کے کارن ہی اسے یہ نام دیا گیا ہے بعض سال 1888 کے آس پاس کی ہے جیک دری پر نام کے اس سیریر کلر نے لندن کے شہر کی سڑکوں پر سنسنی فیلا کر رکھی تھی اس سمئے لندن کا وائٹ چپل نام کا علاقہ ویشاؤں کا گڑھ مانا جاتا تھا جیک اسی علاقے میں نشے میں دھوت ویشاؤں کو اپنا شکار بناتا تھا جیک نے پہلی بار 31 اگست 1888 کو میری این نکولس نام کے ایک مہلہ کی ہتھیا کی تھی اس کے بعد جیک دری پر نلگاتار پانچ ہتھیائیں کی وہ اپنے ہر شکار کی جان ایک خاص طریقے سے لیتا تھا ان پانچوں کی گردن تیز دھار والے ہتھیار سے ریز دی گئی تھی آٹھ ستمبر 1888 دستار اکبار میں خبر چھپی کہ لندن شہر ایک خونخار سیریل کلر کی چپیٹ میں آ چکا ہے جو آدھا انسان آدھا دانو کی طرح دکھتا ہے یہاں ہتھیارہ اب بھی فرار ہے یہ روز سڑکوں پر خضرناک ارادوں کے ساتھ نکلتا ہے بے بس وہ کمزور مہیلاؤں کو ناشکار بنا رہا ہے بہت خون کے نشن میں اس لئے اس سے بچھو اس دوران لندن کا وائٹ چپل علاقہ اشانت ہو اٹھا ہتھیاروں کو ڈھوننے میں پولیس نے اپنی ساری طاقت دھون دی پولیس نے علاقے میں رہنے والی لگ بگ سینکڑوں ویشاہوں سے پھنچتاج کی اس پر وہ شاہوں نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا جو ہمیشہ چمڑے کا اپرن پہنے رہتا تھا اور جبرن وصولی کرتا تھا اس پیچ پولیس کو ڈرت تھا کہ چمڑے کا اپرن پہننے والا وہ شخص کہیں کوئی یہودی نکلا تو اسے گرفتار کرنے سے دنگا نہ بڑک جائے مگر راحت کی بات یہ تھی کہ یہ اشان کا غلط ثابت ہوئی ایک اکتوبر 1868 دستار میں پھر سے خبر چھپی کہ وائٹ چپل علاقے میں سریل کلر پھر سے واپس آ گیا ہے اس بار اس نے دو مہیلاؤں کو اپنا شکار بنایا یہ دونوں ہتیائیں رات کے ایک بجے ہوئی اس بار بھی ہتیہ کا طریقہ پہلے جیسا ہی تھا دہرے ہتیہ کی اس واردات نے لندن ہی نہیں بلکہ پوری دنیا بھر میں سنسنی فیلا دی ڈیٹین ہی نہیں دنیا بھر میں یہ خبر ہیڈلائن بنی اس گھٹنا کے بعد لندن کے پوروی وائٹ چپل علاقے میں دیج بھر سے ہزاروں لوگ اکترہ ہوئے یہاں تک کی رانی وکٹوریا بھی خود کو یہاں آنے سے روک نہ سکی اس دوران رانی وکٹوریا چاہتی تھی کہ اس علاقے میں بڑی سنکھیا میں جاسوسوں کو لگایا جائے اس بیچ لوگوں کی سرکشہ کو لے کر پولیس کی گشت بڑھا دی اور چپے چپے پر جاسوس لگایا دیئے گئے اس دوران جیک دری پر نے کچھ دنوں کے لیے ہتیائیں روک دیں ایک مہینے بعد جیک کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب شکار پر نکلنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے اس بار اس نے پتیس سال کی میری کیلی نام کی یوتی کو اپنا شکار بنایا کیلی جب گھر پر اکیلی تھی اس وقت اسے مار دیا گیا میری کی مکان مالکین نے بتایا کہ اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا یہ حکام کسی انسان کا نہیں بلکہ کسی حیوان کا ہے یہ جیک دری پر کا آخری گناہ تھا بھلے ہی اس کے بعد اس نے ہتیائیں کرنی بند کر دی مگر وہ آج بھی یکٹوڈیا یوک میں ایک دھبے کی طرح تھا حالانکہ اس پراتھی کا اصولان کبھی بھی سامنے نہیں آ پایا جیک اتنا فیمس تھا اس کے نام پر ہارر موویز ڈوکیومنٹریز اور ویڈیو گیمز بھی بنائی گئی یہ خوب پاپلر ہوئی جیک دری پر کی کہانی اس لیے بھی لوگوں کو رومانچت رکھتی ہے کیونکہ وہ کبھی پکڑا نہیں دیا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو ہم اس طرح کے ہارر ویڈیوز کا کنٹینڈ بھی اب ہمارے چینل میں ایڈ کرنے ہیں ہم اب ہارر ویڈیوز کو بھی بیچ بیچ میں ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا کریں گے موسیقی